امبیشن پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں آخرت ہے وہ بھی چیزیں ہیں لیکن یہ چار چیزیں عموما انسان کو بگاڑنے والی ہوتی ہیں اگرچہ یہ چاروں چیزیں حرام نہیں ہیں لیکن ان کا جنون انسان کے ذہن کو بگاڑ دیتا ہے اس کے توازن کو دنیا اور آخرت کے معاملے میں اللہ اور مخلوق کے معاملے میں اس کے بیلنس کو خراب کرتا ہے کیا چیزیں ہیں وہ مال شہرت عورت عہدہ یہ چار چیزیں بگاڑتے ہیں ہمیشہ اس کو یاد رکھئے عموما انسان کے بگاڑ کا سبب یہ چار چیزیں ہوتی ہیں عورت کی وجہ سے بگڑتا ہے مال کی وجہ سے بگڑتا ہے عہدے کی وجہ سے بگڑتا ہے اور شہرت طلب ہی اس کے اندر آ جائیں اس کی وجہ سے اس کا دل ہی بگڑ جاتا ہے تو یہ نوجوانی کے عمر میں ایک حد تک یہ چیزیں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اور فی نفسی ہی یہ برا نہیں ہے ایک آدمی دنیا میں دنیا کے معاملے میں کچھ کریں اور اس سے وہ مقام پائیں اس میں کوئی برائی نہیں یہ آدمی اگر دین کا کام کر کے نماز پڑھ کے اگر عزت پانا چاہتا ہے یہ غلط ہے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے مخلوق کے دلوں میں مقام بنانے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے کیونکہ وہ اللہ کے لئے ہونا چاہیے لیکن آدمی کچھ اچھا بناتا ہے اور پھر لوگوں کے اندر وہ چیز عام کرتا ہے وہ دنیا بھی چیز ہے بائسیکل اس نے نئی بنائی موٹر کار اس نے بنائی نیا فریج بنائی ٹیکنالوجی میں اور وہ چاہتا ہے اس کی پبلیسیٹی بھی کر رہا ہے غلط ہے نہیں یہ دنیا ہے یہ عبادت نہیں ہے یہ دنیا کا کام ہے اور دنیا کی چیز ہے اس میں اگر وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں عام ہو جائے تاکہ لوگ مجھ کو پہچانے کوئی برا نہیں ہے عبادت کے ذریعے نہیں دین کے ذریعے نہیں وہ اللہ کیلئے ہے وہ اللہ کیلئے ہے وہ اللہ کیلئے خاص ہے اس کو یاد رکھیں تو یہ ساری چیزیں فی نفسی ہی بری نہیں ہیں لیکن ان میں غلو انسان کو بگاڑ دیتا ہے